موسکر جیلا کے قصبہ گوہلا تھانا کے لیے بھون کا ادھگھاٹن کرنے کے بعد میں شریفرک نے کیتھل پہنچے اور انہوں نے کیتھل پولیس لائن میں سائیبر سیل کا بھی ادھگھاٹن کیا انہوں نے جیلا کے سبی پولیس تھانا اور پولیس چونکیوں کے پراباریوں کو بیٹک لے کر کے انہیں اپراد روکنے کے لیے دیسیے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے شریفرک نے کہا کہ مہلاؤں کے خلاف اپراد کی بڑھوتری نہیں ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ پولیس کی جانچ میں تیس سے پینتیس پرتیشت کیس کینسل ہو جاتے ہیں انہوں نے کہا کہ مہلاؤں کے خلاف اپراد روڑنے کے لیے بیش ٹیمیں درگا شکتی تیار کی جا رہی ہے جن میں سے ایک ٹیم کیتھل میں بھی تیار کی جائے گی جس کی تیناتی جلد ہی کیتھل میں کی جائے گی انہوں نے کہا کہ ٹریفک ویوستہ میں صدھار کے لیے ہوم گارڈ کے جوان لگائے گئے ہیں انہوں نے بتایا کہ پولیس ادھیکاریوں کو نردیشت دیئے گئے ہیں کہ نشا تسکروں، عوید سراب خوردوں، سٹوریوں اور سمپتی ورود اپرادیوں کو سکتی سے ان پر کاروائی کی جائے انہوں نے پولیس کو یہ نردیشت دیئے ہیں کہ نشا تسکروں پر شکمجان کچھنے کے لیے موجز لوگوں کی سہتہ لی جائے نشا تسکری کو روکنے کے لیے سپیسل سیل بنانے کے آدیش بھی دیئے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایتھل پلپلس سے یہ ریپورٹ چو چوکین چارج لیول تک کے میں آئی جی کرنال رین جوائن کرنے کے بعد میری پہلی ویزٹ ہے کہ ایتھل کی اور اس میں مینلی جو آج کا مقصد یہ رہے گا کہ میں چوکین چارج تک کے لیول تک کے عدی کاریوں سے سب سے بات کرنا چاہ رہا ہوں اور اس کے ترنت بعد یہ میٹنگ ہے تو بیسیکلی اس میں ان کو کمیونیکیٹ یہ کرنا ہے کہ کس طرح سے جو لوگوں کی شکایت جو آئے جس پہ ایفائیر درج ہونا ہے اس پہ ترنت ایفائیر درج ہو اس پہ کاروائی ہو اور خاص کر جو کرائیم اگنسٹ وومن ہے جس کے بارے میں پچھلے کچھ سالوں سے بہت چرچہ ہے اور بہت گھٹنائیں بھی ہمیں دیکھنے کو ملی ہیں جو کافی دردناک تھی تو اس میں ہم نے ایک سٹینڈر آپریٹنگ پروسیجر ایس او پی جو بولتے ہیں بنایا ہوا ہے اس او پی کو اگر کوئی سٹکلی فالو کرتا ہے تو میں نے ہی سمجھتا کہ کسی بھی کرائیم اگنسٹ وومن کے جو میٹر کو ہنڈل کرنے میں کوئی پروبلم آئے گی اور ہر میٹر میں تدپرتہ سے کاروائی ہوگی اور اس میں ہرسمنٹ کا سامنا کرنا پڑے گا یہ نہ کوئی ڈیٹیکشن میں دے رہی ہوگی نہ ریجیسٹریشن میں دے رہی ہوگی تو ان سب چیزوں کے بارے میں میں اپنے ادھکاریوں سے باتچیت کرنے آیا ہوں اور جو ہرینا پولیس کی جو کارش حلی ہے اس کو اور ہم بہتر بنانے کی کوشش کریں گے لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ریپ کیسز کوئی بڑھ رہے ہیں ان ٹیمز آف نمبر اگر آپ ریپ کیسز کے فگرز کو دیکھیں تو تیس سے پینتس پرسنٹ کیسز بعد میں کینسل بھی کیا جاتے ہیں اور ہمیں یہ بھی ماننا ہوگا کہ کہیں نہ کہیں بہت سارے کیسز اس طرح کے بھی ہیں جو بائی کنسنٹ جو ریلیشنشپس ہوتے ہیں وہ بعد میں ریپ کیسز میں کنورٹ کر دیا جاتے ہیں تو ہمیں ہر کیسز کے ڈیٹیلز میں جانا پڑے گا اور ہم نے اس کو سٹیٹسٹیکلی سٹیڈی بھی کیا تھا تین سے چار پرسنٹ کیسز ایسے ہوتے ہیں جو انون لوگوں کے ساتھ انون لوگ کیسی کے ساتھ ایسی درگٹنا کر دیتے ہیں بات ہم ان کیسز کے بارے میں بہت سنسٹیو ہیں اور ہم چاہتے ہیں کی میکسیمم کیسز جس کو پیونٹ کیا جا سکتا ہے ڈیٹیکٹ کریں اور فاسٹ اس کی ٹرائل کرا کر اس کو سجا دلوائیں اس میں جو سرکار کے جو لیٹسٹ پہلے درگا شکتی ریپیڈ ایکشن فورس اس کا سٹیٹ وائیڈ لانچ بارہ تاریخ کو پنچکولا میں مکھے منتری دوارہ کیا جا رہا ہے اور اس میں میں آپ کو بتانا چاہوں گا پورے سٹیٹ میں تیس کمپنیز جو درگا شکتی مہیلا ریپیڈ ایکشن فورس اس کا نام رکھا گیا ہے اس کو لانچ کیا جائے گا اور کیتھل میں ایک کمپنی ایسی ہے اور اس کمپنی کا جو اس کی سپیشل یونیفورم ہوگی سپیشل ٹریننگ اس کی ہوئی ہے سپیشلیس میں لوگ سیلیکٹ کیے گئے ہیں میلائیں ہیں اور ان کو ہم پریونشن میں استعمال کریں گے تاکہ جو یہ سکول کالج کے باہر یا سرکوں پہ گلی محلے میں لڑکیوں کو چھڑا جاتا ہے اس کو ہم ان کو سشکت کر پائیں اور ان کو اس کرمچاری سپیشل کرتا ہے دیکھئے اس سے آپ اگر ہم نمبر پہ جائیں کہ سات کرمچاری سپیشل ہوئے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنے کرمچاریوں پہ میکسیمم نگناری رکھے ہوئے ہیں اور اگر کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس کو ہم اس کی سجا دے رہے ہیں ہم کسی کو چھوڑ نہیں رہے ہیں آپ اس کو اس نظریے سے دیکھئے اور آگے بھی اگر کوئی ہمارا کرمچاری کسی مبلی بھگت میں ہوگا ہے کسی لابس میں ہوگا تو ہم اس کے خلاف کارو ہی کریں تو ہم نے اس میں آج میں اس پی میڈم سے راستے میں دسکس کر رہا تھا ہم نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ ہم ایک سپیشل سیل کریں گے جیسے سیئے ہوتا ہے تو ہم نارکوٹکس کے لیے کتھل میں ایک سپیشل سیل کریں گے جس کا کام صرف یہ ہی ہوگا جو ہائی لیویل کے سپلائر سے ان کے اوپر ہم نظر رکھیں گے ترز کی اور کانسٹیبل لیول پر بھرتی کی پرکریہ چل رہی ہے پر آپ کو پتا ہی ہے کہ اس میں ٹائم لگتا ہے اور اب ایک لیٹس سکیم آئی ہے جو دو سال تک ہم ریمپلائمنٹ دے سکتے ہیں جو ہمارے ریٹائر کرمچاری ہے اور ہماری جتنی ویکنسیز ہیں وہاں تک ہم دے سکتے ہیں تو اس میں جو رینج ایجیز کو اور پولیس ایڈکوارٹر کو یہ اکتیارت دے گئے ہیں اس میں ہم کاروائی کر کے ہم جلدی میکسیمم جو اچھے کرمچاری ہمارے ریٹائر ہو گئے ہیں ان کا ہم واپس لے گے ہمیں یہی سندیش دینا چاہوں گا کہ اپنی جو ہے ڈیوٹی محنت سے کریں لگن سے کریں اور پولیس کی نوکری ایک بہت ایمپورٹنٹ نوکری ہے اور پولیس کی وردی ایک جو ہے پہننے کے بعد ہمیں سماج کی سیوہ کرنی چاہیے اور محنت سے کام کرنا چاہیے ٹھیک ہے جی 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 سب کا آنے کے لئے بہت بہت دھنیواد